کو جی آر کا بیج نظر آ رہا ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اس کی سیٹس کو اس کے انٹیریر کے کلر کمبینیشن کو دوسری سی ایچ آر کے ساتھ کمپیر کریں تو یہاں پر کلر سکیم بھی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بلیک این وائٹ کا کمبینیشن ہے اور یہ پرفریشن کے اندر بھی آپ کو ہلکا سا وائٹ نظر آ رہا ہوگا پلس اس کی سٹیچنگ سیٹس کی وائٹ کلر کی ہے اور یہ اس گاڑی کو کافی ڈیفرنٹ لوگ پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر آپ کے باس ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے جس میں آٹو کا فیچر ہے یہاں پر آپ کے باس ہیٹڈ سائیڈ میررز کے ساتھ سا ڈی فاغر موجود ہے ہیٹڈ سیٹس اس میں آپ کو موجود ملتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایسی اور ہیٹر کو آپ ایکو موڈ پر بھی چلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کی فیول کنزمشن اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اس کی سیٹ ویسے تو مینیولی ایڈجیسٹیبل ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لمبار سپورٹ کے لیے الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ ملتی ہے سو الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل لمبار سپورٹ اس میں آپ کو دی جاتی ہے اور یس ڈرائیور سیٹ کے لیے آپ کے پاس ہیٹ ایڈجیسمنٹ کو آپشن بھی موجود ہے جو کہ آپ مینیول طریقے سے کریں گے اسلام علیکم گائز میرے نام ہے زینول عبیدین اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج جو گاڑی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ بیسے تو ٹویوٹا سی ایچ آر ہے لیکن یہ اصل میں سی ایچ آر کا جی آر سپورٹ ویرینٹ ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر ہائی لکس ریبو کا جی آر سپورٹ آتا ہے فورچنر میں آتا تھا اسی طرح سے یہ سی ایچ آر کا جی آر سپورٹ ویرینٹ ہے اور یہ گاڑیاں آپ کو پاکستان کے اندر بہت کم ملیں گی اچھا کچھ دن پہلے آپ نے میرے چینل کی اوپر سیم اسی طرح کی ایک گاڑی کا ریویو دیکھا تھا جو کہ سائگل موڈ سپورٹ پر اویلیبل تھی لیکن یہ گاڑی اس سے ڈیفرنٹ ہے وہ اس طرح سے کہ ایک تو یہ ریجسٹڈ ہے اسلام آباد ریجسٹڈ ہے یہ گاڑی تو نمبر وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور یہ فرسٹ آنر ویکل ہے جبکہ وہ جو گاڑی آپ نے دیکھی تھی وہ ان ریجسٹڈ ویکل تھی تو آج کی ویڈیو میں نہ صرف اس گاڑی کو ہم ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ کو اس کے فیچرز وغیرہ بتائے جائیں گے بلکہ اس کی انٹیئر ایکسٹیئر کی کنڈیشن بھی آپ کو بتائی جائے گی اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتاؤں گا تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ گاڑی خریدنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑی یہاں سیگل موٹرز پر موجود ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو سکرین پر دیا ویڈ نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر موجود جو باقی گاڑیاں ہیں اگر آپ نے ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو آپ سیگل موٹرز کی ویڈ سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے www.sagalmotorsports.pk آئیے ذرا آپ گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں اس کو سٹارٹ کر کے اس کی لائٹس وغیرہ آن کرتا ہوں اور آپ کو اس کی ایکسٹیئر کی لکس دکھاتے ہیں مزے کی چیز یہ کہ نہ صرف یہ گاڑی جی آر سپورٹ ہے بلکہ اگر آپ اس کی فرنٹ لکس دیکھیں تو یہ نارمل سی ایچ آر سے کافی ڈیفرنٹ ہیں اس کی لائٹس ڈیفرنٹ ہیں اور یہ کافی خوبصورت بھی لگتی ہیں اور جب آپ گاڑی کو انلوک کرتے ہیں تو یہ انڈیکیشن کچھ یہاں سے یہاں تک آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لکس پروائیڈ کرتی ہے جبکہ جو نارمل سی ایچ آر ہوتی ہے اس میں یہاں نیچے آپ کو لائٹس ملتی ہیں لیکن اس میں یہ آئی برو سٹائل کے اندر آپ کو لائٹس دی جاتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اس کی یہ جو لیمپس ہیں پروڈیکشن لائٹس ان کی بھی شیپ ڈیفرنٹ ہے اور اس کی لائٹس میں بھی فرق ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے اگر بات کریں تو یہاں پر کمپلیٹ آپ کے پاس ایلی ڈی پروڈیکٹر لائٹس دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا گائز اگر ڈیٹیل میں بات کروں تو یہ گاڑی 2019 موڈل ٹویوٹا سی ایچ آر جی آر سپورٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی فور کی امپورٹ ہے اور آبویسٹی اس گاڑی کو نمبر بھی لگاو ہے اور یہ ساڑھے چار گریٹ کی گاڑی ہے اور مزے کی چیز کے اس کو نمبر تو لگا ہوا ہے لیکن یہ پاکستان کے اندر ڈریون نہیں ہے یہ کمپلیٹلی جاپان میں ہی چلی ہے جتنا بھی اس کو ڈرائیو کیا گیا اور وہ ویڈیو میں آگے سلکر میں آپ کو بتاؤں گا بھی اچھا لکس کی بات اگر کرتے چلیں تو نہ صرف اس کی لائٹس ڈیفرنٹ ہے اس کی ان کی شیپ انڈیکیشن وہ چیز ڈیفرنٹ ہے بلکہ فرنٹ پر آپ کو جو اس کی باڈی کیٹ اور اس کا جو بمپر ہے وہ بھی کافی حد تک چینج نظر آئے گا اچھا جی اگر آپ اس کا بمپر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ایک روم کی پوری پوری پٹی چلتی بھی نظر آئے گی جو کہ نمبر پلیٹ والی جگہ پر بھی آپ کو ملتی ہے سو یہ آئیکونک لکس اس کی جی آر والی آپ کو دکھائے گی یہاں پر جی آر سپورٹ کی برینڈنگ آپ کو مل جائے گی اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ باڈی کیٹ بھی اس میں وہی سیم آپ کو کمبینیشن میں ملتی ہے اچھا ویسے تو یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے نارمل سی اچار سے ڈیفرنٹ بھی ہے زیادہ خوبصورت سپورٹ یہ اگریسیو بیل لیکن سب سے پیاری چیز ہے اس گاڑی کے ریمز اگر آپ دیکھیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو انیس انچز کے ریمز ملتے ہیں نارملی ٹویوٹا سی اچار کے اندر سترہ یا اٹھارہ انچز کے ریمز ہوتے ہیں نہ صرف یہ ریمز سائز میں بڑے ہیں بلکہ ان کی یہ جو لک ہے یہ آپ کو بالکل وہ کلر کمبینیشن ملتا ہے جو ٹویوٹا کراؤن آر ایس ایڈوانس کے ریمز کے اندر آتا ہے سیم وہی کراؤن کا کمبینیشن آپ کو یہاں پر ملتا ہے اور یہ چیز دکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے پلس اس ریمز کے اوپر لو پروفائل یوکو ہاما کے ٹائلز آپ کو ملتے ہیں اور اگر پروفر ٹائلز ہے اس کی بات کر لی جائے ٹو ٹونٹی فائی فورٹی فائی ف نائنٹین اس کے ٹائر کا سائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا اٹینشن ٹو ڈیٹیل دیکھیں تو اس کے جو بریک کلپرز ہیں یہ وائٹ کلر کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر بھی آپ کو جی آر سپورٹ کی برینڈنگ ملے گی اچھا گائز سائٹ پروفائل کے اگر بات کریں تو اس کے میررز بلک کلر کے اندر ہیں اور اس کا روف بھی بلیک کلر کے اندر ہے تو جی آر سپورٹ کے اندر ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی ٹو ٹون کمبینیشن میں آپ کو ملے گی نیچے ساری وائٹ ہے اوپر آپ کو بلیک کمبینیشن ملتا ہے جو کہ گلاوسی فینش کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ سائیڈ لکس میں یہاں پر آپ کو جی آر کی برینڈنگ مل جائے گی نارملی صرف یہ برینڈنگ ہوتی ہے ہائیبریٹ سائی انرجی ڈرائیو کی اور یہ جو نیچے آپ کلائیڈنگ اس کی دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایکسٹرا آپ کو یہ سائیڈ سکرٹس ملتی ہیں جو کہ اسی ایڈیشن کے ساتھ یہ پارٹ آتا ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کو جی آر سپورٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا باقی آپ کو یہ گاڑی دور لیچز کے اندر سمارٹ انٹری سسٹم بھی آفر کرتی ہے اچھا جناب گاڑی کی ریئر لکس آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ گاڑی 4.5 گریڈ کی ہے اور اس کے ساتھ ویریفائیبل آکشن چیٹ وغیرہ وہ سب چیزیں موجود ہیں ریئر سائیڈ اگر آپ اس گاڑی کی دیکھیں گے تو یہ سکرائچ لیس کنڈیشن کے اندر آپ کو ملتی ہے اور اگر ہم فیچرز کی بات کرتے چلیں تو سی ایچ آر کے اندر جو اس کی سب سے آئیکونک چیز آتی ہے وہ ہے اس کا یہ ریئر سپوائلر بہت ہی سٹائلش بہت ہی خوبصورت اور ایک جائگنٹک قسم کا سپوائلر اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ذات یہ گاڑی ہے تو سیو بی کروس آور سیو بی لیکن سیو بی کے اندر بھی یہ گاڑی فاسٹ بیک لک کے ساتھ آتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف گاڑی دکھنے میں پیاری لگتی ہے بلکہ ایرو ڈائنیمک بھی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ اگریسیو لکس آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈبل سپوائلر ملے گا جیسا کہ ایک اوپر ہے اور ایک یہاں پر آپ کو سمال سپوائلر لگا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ فیچرز کی بات کریں تو ہمارے پر یہاں پر وائپر، واشر ڈی فاغر بیک سائٹ پر انسٹالٹ ہے لائٹس کی اگر بات کریں تو یہ سی شیپ کے اندر لائٹس آپ کو آفر کرتی ہے اور جب آپ گاڑی کو انلاک کرتے ہیں تو یہ انڈیکیشن اس طرح سے سیکوینشل ایفیکٹ کے اندر اپیر ہوتی ہے پلس یہ ساری لائٹس اس میں آپ کو دی جاتی ہیں ہائیبریٹ سائنرجی ڈرائیو کا بیج ہے اور سب سے مین چیز جس کی وجہ سے آپ کو یہ گاڑی دکھائی جا رہی ہے وہ ہے یہ جی آر سپورٹ ویڈینٹ ہے یہ یہ جی آر سپورٹ کی باڈی کٹ اس کو انسٹال نہیں ہے یہ درم ہی جی آر سپورٹ ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ اس کے ریم جو دوسری CHR ہوتی ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے پلس فرنٹ والی جو اس کی وہ ایکسٹینشنز ہیں باڈی کٹ وہ ساری ڈیفرنٹ ہے اور ساتھ ہی ذات گاڑی کے انٹیئر میں چل کر بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہیں نارمل CHR سے اس کے علاوہ یہاں پر CHR کی برینڈنگ بھی ہے ریئر یہ جو ڈیفیوزر آپ اس کا دیکھ رہے ہیں یہ گلاوسی فنش کے اندر یہ کافی خوبصورت لک آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو لائٹ کوپشن بھی اس میں مل جاتا ہے آئیے گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور اس کا انٹیئر ہم تفصیل سے چیک کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی اس کا انٹیئر میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر آ جائیں آپ اس کے انٹیئر کی ایک وائیڈ لک دیکھ لی جائے اور یہ گاڑی بیسیکلی لیڈر سیٹس کے ساتھ تو آتی ہے لیکن لیڈر سیٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیٹس ٹو ٹون کمبینیشن میں ہیں پرفریٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی آپ کو جی آر کا بیج نظر آ رہا ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اس کی سیٹس کو اس کے انٹیئر کے کلر کمبینیشن کو دوسری سی اچار کے ساتھ کمپیر کریں تو یہاں پر کلر سکیم بھی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ کا کمبینیشن ہے اور یہ پرفریشن کے اندر بھی آپ کو ہلکا سا وائٹ نظر آ رہا ہوگا پلس اس کی سٹیچنگ سیٹس کی وائٹ کلر کی ہے اور یہ اس گاڑی کو کافی ڈیفرنٹ لک پرو وائٹ کرتا ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں اس گاڑی کے جو میٹس آتے ہیں فلور میٹس اگر وہ آپ کو میں دکھاؤں تو ان کے اوپر بھی آپ کو جی آر کی برینڈنگ ملے گی اور سیم بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن میں فلور میٹس آپ کو ملتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جیپنیز گاڑیوں کے اندر کتنی چھوٹ چھوٹی چیزوں میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل ڈالی جاتی ہے سٹیرنگ ویل کے اوپر آپ کو جی آر کا بیج مل جائے گا اسی طرح اس گاڑی کی جو پیڈلز ہیں وہ عام گاڑی سے ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندر آپ کو سپورٹس والے پیڈل ملتے ہیں جیسا کہ میٹیلک پیڈل سپورٹس کارز کے اندر آپ کو دیے جاتے ہیں فیچرز کی طرف اگر ہم آ جائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کا دکھاتا ہوں سٹارٹ اپ اور کچھ اس طرح سے یہ آپ کو ویلکم کرتی ہے جب یہ آن ہوتی ہے تو سو ایمائی ڈسپلی کے اندر آپ کے باتے ہیں کافی ساری انفرمیشن آ جاتی ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ انرجی میٹر ہے کیونکہ یہ ہائی بریڈ وییکل ہے تو وہ ساری انفرمیشن ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے 180 کلومیٹر تک سپیڈ لیمیٹڈ اور سپیڈ میٹر کے اندر یہاں پر آپ کو جی آر کا بیج بھی ملے گا اب آپ سوچے ہوں گے کہ بھائی اس کی انجن چیک لائٹ آ رہی اور باقی لائٹس آن ہیں تو یہ گاڑی پراپر طریقے سے سٹارٹ نہیں ہے صرف اس کے الیکٹریکلز ابھی آن کیے گئے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہاں پر اس لیے موجود ہیں سٹیرنگ ویل کی طرف اگر آ جائیں تو یہ گاڑی آپ کو لیڈر سٹیج سٹیرنگ ویل آفر کرتی ہے جو کہ ہے تو سرکلر شیپ میں لیکن اگر آپ اس کو گاڑی کے سائز کے ساتھ کمپیر کرنا تو اس کا سٹیرنگ ویل کافی سمال سائز کا ہے جو کہ ایک سپورٹیر فیل آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور باقی ایسیو بیز کی نسبت یہ سٹیرنگ ویل کافی چھوٹا ہے اور یہ سلم بھی ہے سمارٹ ہے اس کو ہولڈ کرنا کافی آسان ہے اور کافی لائٹ بھی ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہ لیڈر سٹیج ہے اور یہاں پر بھی یہ جو سٹیچنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کنٹراسٹ کمبینیشن میں آپ کو ملے گی اور سٹیرنگ ویل کے اوپر لیڈر بلیک میں آپ کو ملتا ہے پلس اس کے اوپر آپ کو یہاں پر یہ سارے ایم آئی ڈسپلی کے کنٹرولز ملتے ہیں ملٹی میڈیا کنٹرولز یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں اور ساتھ ہی یہ گاڑی آپ کو ایڈاپٹیو کروز کنٹرول بھی آفر کرتی ہے جس کی نوب یہاں نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ جی اس گاڑی کے اندر لائٹک فیچر کے ساتھ آتی ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس وائپرز کے کنٹرولز آپ کو دیے جاتے ہیں اچھے ایک اور چیز کی اس کی سیٹ ویسے تو مینیولی ایڈجیسٹیبل ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو لمبار سپورٹ کے لیے الیکٹریکل ایڈجیسمنٹ ملتی ہے سو الیکٹریکلی ایڈجیسٹیبل لمبار سپورٹ اس میں آپ کو دی جاتی ہے اور یس ڈرائیور سیٹ کے لیے آپ کے پاس ہائٹ ایڈجیسمنٹ کو آپشن بھی موجود ہے جو کہ آپ مینیول طریقے سے کریں گے باقی یہ تقریباً وہی سی ایچ آر ہے سپیس کے معاملے میں لکس کے معاملے میں تقریباً وہی چیز ہے لیکن اس کے انٹیئر کے کلر کمبینیشن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس گاڑی کی ٹوکلی فیل جو ہے وہ کافی چینج لگ رہی ہے یہاں پر آپ کے پاس ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول یہ گاڑی آپ کو آفر کرتی ہے جس میں آٹو کا فیچر ہے یہاں پر آپ کے پاس ہیٹ ایڈ سائیڈ میررز کے ساتھ سا ڈی فاغر موجود ہے ہیٹ ایڈ سیٹس اس میں آپ کو موجود ملتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایسی اور ہیٹر کو آپ ایکو موڈ پر بھی چلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کی فیول کنزمشن اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اچھا یہ جو سکرین آپ کو ملتی ہے یہ تقریباً اس کا سائز دیکھنے میں ٹوالو انچز کے آس پاس کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ ملٹی میڈیا سکرین آپ کو ملتی ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں مین مینیو پر اگر آ جاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اچھا جی مینیو اس کا اس طرح سے ڈسپلی ہوتا ہے یہاں پر آپ کے لئے دیسٹینیشن آڈیو ٹی وی ٹی کنیکٹ ایپ ہے اور ساتھ ہی یہ بیسکلی ٹویوٹا کنیکٹ ایپ ہے اور ساتھ ہی انفرمیشن سیٹ اپ وغیرہ اس میں آپ کو ملتا ہے نیچے آپ کے پاس ہیزرڈ لائٹ سوچ آ جاتی ہے کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس کے ساتھ ساتھ سینٹر میں دو ایئر وینٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور اس پورشن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں نیچے گر آپ آئیں گے تو اس گاڑی کے اندر یہاں پر آپ کو ایک عدد سوکٹ ملتی ہے ٹوال وولٹ فلی بلکہ دو سوکٹس ملتی ہیں بارہ وولٹس کی اور اس کے ساتھ ساتھ دو یو ایس بی پورٹس آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر ایک اور یو ایس بی پورٹ ملتی ہے اچھا اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ کسٹمائز سوکٹس ہیں کیونکہ جپان کے اندر آپ گاڑیوں کے اندر اپنی مرضی سے آپشنز ایڈ بھی کروا سکتے ہیں ریموو بھی کروا سکتے ہیں تو یہ جس یوزر کی گاڑی رہی ہوگی وہاں پر اس نے اپنے کسٹمائزیشن کے حساب سے اس میں یہاں پر آپ دیکھیں دو پاور آوکلٹس انسٹال کیوئی ہیں یہ دو یہاں ہیں دو یو ایس بی پورٹس ہیں ہو سکتا ہے کوئی اس نے الیکٹریکل ڈیوائسز زیادہ سا ریچارج کرنی ہو تو اس حساب سے اپنی کنزمچن کے مطابق اس نے یہاں پر یہ آوکلٹس لگائے ہوئے ہیں یہ اس کا مین جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے یو ایس بی پورٹ وہ آپ کو یہاں پر ملتی ہے اچھا اس گاڑی کے کپ ہولڈرز تھوڑے سے ڈیفرنٹ آپ کو ملتے ہیں ایک یہاں پر ہے دوسرا آپ کو ملتا ہے اس جگہ پر اور یہ والا جو کپ ہولڈر ہے اس کے نیچے آپ کے ایک سٹینڈ بھی ملتا ہے یہ اگر آپ کے کپ کا سائز سمال ہے چھوٹا کپ ہے تو آپ اس سٹینڈ کو نیچے لگا لیجے اور اس کے اوپر آپ کا کپ آرام سے آ جائے گا اور اگر آپ نے بوٹل وغیرہ رکھنی ہے تو آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اچھا جی کپ ہولڈرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آٹومیٹک ٹرانسمیشن کا گیر نوب ہے آر این ڈی اور بریک موڈ کا آپ کو ملتا ہے الیکٹرک ہینڈ بریک آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ای وی موڈ ہے بریک ہولڈ کا آپ کو اپشن ہے اور ٹریکشن کنٹرول آف یا آن آپ کو یہاں پر اس میں مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پیچھے آپ آئیں گے دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ اس کا اس 12 وارڈ کے پاور آؤکلٹ کا ہے اور یہ کنیکشن یہاں سے ہوتا ہوا اس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ ایکسٹینشن لگی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ کے پاس پاور آؤکلٹس بھی ہیں اور ساتھ ہی یو ایس بی پورٹس بھی ہیں سو بیسیکلی یہ اس کی ایکسٹینشن یہاں پر آئی ہوئی ہے اوکے باقی آپ کے پاس سٹورج کمپارٹمنٹ یہاں پر آ جاتا ہے اچھا پیسنجر کی سیفٹی کے لیے آپ کو یہاں بھی ائر بیگز مل جائیں گے ڈیش بورٹ پر بھی ہے سٹیرنگ بیل کی اوپر بھی ہے اور اس طرف بھی موجود ہے ساتھ ہی ساتھ روف اس کا کمپلیٹلی بلیک کلر کے اندر ہے اور یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن ملتا ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پر دیکھنے کو ملے گا اگر یہ کیونکہ جی آر ہے تو اس کے میٹس کے اوپر آپ کو پیٹرن یہ والا دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اگر یہ سیمپل سی اچار ہوتی تو یہ جو اس کے چھت کی اوپر پیٹرن بنا ہوا ہے سیم یہی پیٹرن آپ کو اس کے فلور میٹس کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتا اور بھی گاڑی میں کئی ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ کو ملتا ہے جیسے کہ اگر آپ اس کے ڈورز کی اوپر دیکھیں تو ڈور پینلز کے اندر بھی سیم اسی طرح کا پیٹرن آپ کو ملتا ہے لیکن چھوٹے سائز کے اندر تو یہ چیز آپ کو اس گاڑی میں ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر دیکھنے کو ملے گی اور اگر سپیکر گریل آپ کی دیکھیں اور اگر آپ اس کی سپیکر گریل دیکھیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو سیم یہی پیٹرن بنا ہوا نظر آئے گا سی اچار کے اندر صرف ایک چھوٹا سا پرابلم ہے اگر آپ بہت زیادہ ہائٹڈ ہیں آپ کی لیکس بہت زیادہ لیندھی ہیں اگر آپ اس سے زیادہ ہائٹڈ ہیں تو پھر شاید آپ کے لئے اس گاڑی میں بیک سیٹ پر بٹنا پرابلمیٹک ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ سیٹنگ کمفرٹ سپر آسم قسم کا ہے بیک سیٹ پر بھی یہ گاڑی سیفٹی کے لئے آپ کو ائر بیکز آفر کرتی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کے پاس آئیسو فکس چائلڈ سیٹ انکرز موجود ہیں اور کیونکہ یہ جی آر سپورٹ ویریئنٹ ہے تو اس کی جو ریئر سیٹس ہیں یہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ کمبینیشن میں ملتی ہیں درمیان میں الکنٹارا یوز ہوا ہے اور سائٹ پر سیمپل لیدر یوز ہوا ہے اور بیک سیٹ پر بھی آپ کو سیم وہی وائٹ سٹیچنگ دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے